موسیقی 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 جی جی پی کیوں چھوڑ دی اور کانگریس ہی کیوں جوائن کی اس پر چرچہ کرتے ہیں دراصل چناو کے سمیں ہم بہت سارے دل بدل یا فیر بدل دیکھتے ہیں نیتاؤں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اپنی کچھ لوگ ٹکٹ کو لے کر چاہوان ہوتے ہیں کچھ لوگ کسی پد کو لے کر چاہوان ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی پاٹے میں پوری نہیں ہوتی تو پھر دل بدل ایک عام بات ہوتی ہے چناو کے سمیں پردیپ گل کے بارے میں ہم نے بہت سارے لوگوں سے بات کی جیند میں بھی سونیپت میں بھی پردیپ گل کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پردیپ گل دراصل سونیپت لوگ سوہ سے ٹکٹ کے چاہوان تھے وہ چناو لڑنا چاہتے تھے اس سے پہلے کئی نہ کہیں کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جیند کے چناو میں بھی کہیں نہ کہیں ان کی اچھا تھی اب ٹکٹ کیوں نہیں ملا جیند کے اپچنا میں بھی دگویجے سنگھ چوٹالا اتر گئے وہ پارٹی میں دوسرے نمبر کی نیتا ہے دگویجے سنگھ چوٹالا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا اب سونی پتھ لوگ سبا سیٹ پر بھی دگویجے سنگھ چوٹالا کو اتار دیا گیا تو ان کو ٹکٹ نہیں ملا دراصل سونی پتھ لوگ سبا سیٹ پر کئی لوگ چاہوان تھے اور پینل میں جنرائیگ جنتہ پارٹی کے پینل میں کئی سارے لوگوں کے نام بھی تھے لاسٹ سٹیج پر جب بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کا اعلان کانگریس کی اور سے کیا گیا تو اس کے ترنت بعد دگویجے سنگھ چوٹالا کا اعلان بھی اگلے دن ہی کر دیا گیا اب پینل میں کئی لوگ تھے پینل میں کیسی بانگڑ تھے پادم دییا تھے گیتا فگاٹ تھی اور پردیپ گل تھے یہ چار بڑے جو نام ہیں وہ تھے جنرائیگ جنتہ پارٹی کے پینل میں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کون امیدوار آتا ہے کانگریس کی اور سے اور اس کے بعد پھر فیصلہ لیا جائے گا ہڈا کے آنے کے بعد جنرائیگ جنتہ پارٹی نے دگویجے سنگھ چوٹالا کو میدان میں اتار دیا اب کیا ہوا کہ پردیپ گل نے پارٹی چھوڑی اور ساتھ میں یہ کہا جو وجہ بتائی پردیپ گل نے پردیپ گل نے وجہ بتائی کہ پارٹی میں اب جو فیصلے لیے جا رہے ہیں وہ مطلب بھاوناوں میں بہ کر فیصلے لیے جا رہے ہیں پردیپ گل کہیں نہ کہیں یہ آروپ لگاتے ہیں کہ پارٹی بھٹک گئی ہے پردیپ گل کہتے ہیں کہ رڑک نکالنے کے لیے اب امیدوار اتارے جا رہے ہیں پردیپ گل نے کہا کہ جیند کے اوب چناؤں میں بھی یہ کہا گیا کہ رندیپ سنگھ سرجے والا کی رڑک نکالنے کے لیے دگوجہ سنگھ چھوٹالا کو میدان میں اتارا گیا ہے اور اب کہا جا رہا ہے کہ بھوپیندر سنگھ ہڈا کی رڑک نکالنے کے لیے دگوجہ سنگھ چھوٹالا کو لوگ سبا کا چناؤں لڑوایا جا رہا ہے یہ پردیپ گل کا کہنا ہے اچھا پردیپ گل کانگریس میں شامل ہو گئے بھوپیندر سنگھ ہڈا کی موجودگی میں اور جب شامل ہوئے تب بھی ہم نے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو یوا ہیں باغل تھے جنونی تھے آنکھ بند کر کے لگے ہوئے تھے ہوش نہیں تھا ہمیں اور جب کانگریس میں شامل ہوئے تو وہ ہڈا کی تاریف کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کی تاریف کر رہے ہیں دیپیندر ہڈا کی تاریف کر رہے ہیں اب ہم یہیں چرچہ کرتے ہیں کہ کتنا نفع نقصان دراصل ہم نے بات کی کہ پردیپ گل کافی سمیں یوا کے پردھان رہے ہیں کافی یوا ان کے ٹچ میں ہیں اور جب ہم نے ستھانی اصطر پر بات کی تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں زیادہ ان کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے مطلب کافی لوگ پارٹی کے مادیم سے ہی ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے چاہے نیلو کی بات کریں اور چاہے جنناک جنتا پارٹی کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کافی یوا ان کے ٹچ میں ہیں ان کی اپنی ایک ٹیم ہے وہاں پر جیند میں وہ جیند کے آس پاس کے رہنے والے ہیں تو ان کی ایک ٹیم ہے اور انہوں نے کانگریس میں شامل ہوتے سمیں کہا کہ میں جیند سے ہم جولانا سے سفیدوں سے پڑا صاحب کو کافی متوں سے جتا کر بھیجیں گے ایسا وہ بلڈ رہے ہیں مطلب اس علاقے میں شاید ان کی کوئی ٹیم ہے اگر ٹیم ہے تو پھر اس میں نقصان جے جے پی کو ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ کانگریس کو مل سکتا ہے اس چنام میں دراصل ہوت سیٹ ہے اور ہوت سیٹ میں اگر کسی کو کچھ فائدہ ملتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے کانگریس نے پردیپ گل کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ہڈا پورو مکھے منتری وہ ہیں میدان میں دگویجے سنگھ چھوٹالا اور رمیش کوشک دو جاٹ نیتا اور ایک برہمن نیتا رمیش کوشک جو بی جے پی کے ہیں وہ جہاں بھی جا رہے ہیں دراصل ان کا ویروت بہت ہو رہا ہے لیکن پھر بھی ہم نے پتا کیا تو لوگ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ ہم نے موڈی کے نام پر ووٹ دینا ہے وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ستھانی امیدوار سے نراز ہیں لیکن ووٹ دیں گے تو موڈی کے نام پر تو مان کر چلیں کہ رمیش کوشک کو نہیں بلکہ سونے پت میں اگر بی جے پی کو ووٹ ملے گا تو وہ موڈی کے نام پر ووٹ ملے گا اب دیکھنا ہوگا کہ کتنا ووٹ بینک پیشلی بار موڈی کی لہر تھی تو کافی متوں سے وہ رمیش کوشک جیت گئے تھے اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے سامنے بوپیندر سنگھ اور ہم دیکھ رہے تھے ویزولز کہ جب وہ نوانکن کرنے آئے وہاں پر سونی پت میں کافی بھیڑ بھی ہم نے وہاں پر دیکھی ہے دوسری طرف دگویجے سنگھ چوٹالا ہیں یوتھ کافی ان کے ساتھ ہیں اور جنہ ایک جنتہ پارٹی کے پیچھے کافی یوتھ نظر آتا ہے دیکھنا ہوگا کتنا یوتھ اب دگویجے سنگھ چوٹالا کے پاس ہے دراصل جی جی پی کو لگتا ہے جو پرفارمنس ان کی جیند اپچنا میں رہی مطلق کافی ووٹ لے گئے حالانکہ ہار گئے تھے دوسرے نمبر پر رہے تھے کہ شاید وہ ایسی پرفارمنس سونی پت کے چنہ میں بھی ملے گی بہت بڑا رسک جنہ ایک جنتہ پارٹی نے لیا ہے اور کئی بار ہمارے من میں یہ خیال آتا ہے کہ دگویجے سنگھ چوٹالا کو کیوں اتارا گیا جب پہلا چنہ وہ ہار گئے اب دوسرا بڑا چنہ میں ان کو اتارا گیا ہے اور اگر اس میں بھی وہ ہار جاتے ہیں تو ایک بڑا جھٹکا دگویجے سنگھ چوٹالا خود کے لیے بھی ہوگا اور پارٹی کے لیے بھی ہوگا لیکن رسک لیا ہے دراصل راج نیتی میں یہ مانا جاتا ہے کہ آپ جتنے بڑے نیتا کے سامنے چنہاب لڑیں گے اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کا قرد بڑا ہو جاتا ہے آپ بڑے نیتا بن جاتے ہیں دراصل نروانہ سے رندیپ سنگھ سرجے والا نے ان پر کہا چوٹالا کو ہرایا تھا تو رندیپ سرجے والا بھی ایک دم بڑے نیتا بن گئے تھے وہیں روتک میں بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے چودھری دیوی لال کو ہرایا تھا تو اس کے بعد بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کی بھی ایک پہچان بن گئی تھی وہ سانسد بنے وہاں سے اور اس کے بعد سیدھا مکہ منتری کی کرسی تک پہنچ گئے بھجن لال کے چانسز تے پورے پورا بہمت حاصل کیا تھا کانگریس نے اس کے باوجود بھی بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کو مکہ منتری بنایا گیا تھا کیونکہ بڑے نیتا کے سامنے وہ چناب جیت کر بڑے نیتا بن گئے تھے تو راج نیتی میں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ بڑے نیتا کے سامنے چناب جیت جاتے ہیں تو ایک آ ایک آپ کا قد بڑا ہو جاتا ہے شاید یہ سٹریٹجی ہے جننایک جنتا پارٹی کی کہ دیکھویجہ سنگھ چوٹالا کو یہاں چناب لڑواتے ہیں وہ کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں یہ تو نتیجے بتائیں گے کہ ایک بڑے قدعور رہتا ہے کہ سامنے وہ چناب لڑ رہے ہیں وہ پیندر سنگھ ہڈا جو کئی بار سانسد بنے ہیں ایم میلی کئی بار بنے ہیں اور لگاتار دو بار مکہ منتری رہے ہیں ہریانہ کے دیکھنا ہوگا کیا کچھ رہتا ہے لیکن کل ملا کر چناب کے سامنے میں دل بدل اور پھر بدل ہوتا ہے دیکھنا ہوگا کہ پردیپ گل کے کانگریس میں جانے سے جیند میں کتنا فائدہ کانگریس کو خاص کر یوہ جو ووٹ ہے یوہ ورگ ہے جو جن ایک جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑا ہوا تھا جیند میں وہ کتنا ٹوٹ کر کانگریس کی اور جاتا ہے یا پھر وہ یوہ جو ووٹ ہے وہ جی جی پی کے ساتھ جاتا ہے یہ خیر نتیجے ہی ہمیں بتائیں گے تو یہ سونی پت کا سیٹ کا ہم نے دیکھا کہ فیلحال یہاں پر پورا مقابلہ ہے end of the day کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن پوپیندر سنگھ ہڈا نے چھاپ چھوڑی ہے وہاں پر نامانکن کے بعد جس طریقے سے بھیڑی کٹھکی دگویجے سنگھ یوہ نیتہ ہیں رمیش کوشک ویروض ہونے کے باوجود بھی موڈی کے نام پر ان کو ووٹ مل سکتا ہے دیکھیں گے کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنہ ایک جنتہ پارٹی کہ ایک نیتہ چھوڑ کر کانگریس میں چلے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا نفع نقصان ہوگا میسج کیسا گیا ہے پارٹی میں کہ ان کا نیتہ چھوڑ کر گیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں جرور بتائیں گے نمازکار